ڈاک نائٹس میٹل کے لاسٹ اپیسوٹ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے بیٹمین اور سپرمین اپنے الگ الگ مشکلوں کے اندر فسے ہوئے ہیں لیکن جو چیز ہمیں سب سب انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اس پورے کے پورے ایونٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم بیٹمین کے الگ الگ ورڈنز کو دیکھ رہی ہیں تو آج اسی طرح ہم ایک اور نئے بیٹمین کے ورڈنز سے ملے والے ہیں جو کہ اپنی یونٹیورس کے اندر ایک طرح سے گریگ گوڈز کی پاورز کو حاصل کر چکا اور وہ بہت زیادہ مرسیلیس بن گیا ہے جس وجہ سے اس کا نام ہے مرسیلیس بیٹمین تو اب آگے ہماری کہانی کے سٹارڈ ہوتی ہے بیسکلی ارث نیگٹیف ٹویلو سے جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹمین کی حالت کافی زیادہ بری ہوئی بھی اور اس کے ہاتھ میں ونڈر وومن ہے چکی ہے اور وہاں سے وہ بیٹمین ہمیں یہی بتاتا ہے اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک فائنل وار ہونے والی ہے اچھائے اور برائے کی بیچ میں اور اس لیے اس نے وڈائینا نے اس کو ساتھ ملکے لڑا ان کو لگ رہا تھا کہ اس کے ذریعے سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ سب تو بس ابھی شروعات ہے لیکن اسی کے بعد ہم اپنی ارث یعنی کہ ارث زیرو کے اوپر شفٹ ہوتے ہیں جگہ ہم شفٹ ہوتے ہیں لینگلے ورجینیا کے اندر اور اس وقت ہم کہیں اور نہیں بلکہ آرگز کے ہیڈکارٹر دا وار روم کے اندر موجود ہیں اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری کی پوری ارث کے اوپر عجیب وغری بیٹمین سے ناکے قبضہ کر لیا اور بڑے بڑے شہروں کو اپنے گرفت میں لے لیا ہے اور جسٹس لیگ اس وقت بھاگتی پھر رہی ہے چھپتی پھر رہی ہے یہ ڈاکٹر فیٹ کے ساتھ اپنے پلانس کے ذریعے چھپکے سے کام کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ باقی کے سارے کے سارے لوگ یعنی کہ یو ایس ملیٹری آرگز ٹاس فور ایکس اور باقی کے سارے کے سارے لوگ کیا کر رہے ہیں یعنی کہ سوسائیڈ سکوارڈ وغیرہ ان سارے کسی چیزوں سے نمٹنے کے لیے تو ہم بیسکلی اسی پورے کے پورے کانفرنس روم کے اندر شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ملیٹری کے لوگ موجود ہیں ایمینڈا والڈر جو کہ ٹاسپ فور ایکس کی پوری کی پوری ہیڈ ہے اس کے لیوہاں پہ ہیڈز آف شیڈ بھی ہیں جو کہ ایک اور اسی طرح کی اورگنائزیشن ہے جو کہ سپر پاورڈ لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہے یہاں پہ دی ای او بھی ایک اورگنائزیشن موجود ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی سب یہاں پہ اپنے اپنے مشفلے دے رہے ہوتے ہیں اور سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے اور یہاں ہم یو ایس ملیٹری کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ بتا دیں کہ کس طریقے سے ہمیں اس چیز کو اب بلکل بھی ہلکہ نہیں لینا چاہیے یہ ایک پوری کی پوری فل سکیل انویجن ہے اور ہم یہاں پہ بیٹ کے اسے نمٹ نہیں سکتے ہیں اور پچھلے پانچ دنوں سے جب سے ہی وہ پورا کا پورا ماؤنٹین گاؤتم سٹی کے اندر ہمارے سامنے آیا ہے ہر ایک سٹی کے اوپر ایک ایک کر کے چاہے وہ میٹروپولیس، سینٹرل سٹی، ڈیٹروائٹ، کوس سٹی، ایم نیسٹی بے اور یہاں تک کے جسٹس لیگ کا واش ٹاور بھی اس کو ایک ایک کر کے جو ہے ٹیکن ڈاؤن کر دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی لوگیں یہ بہت زیادہ پلاننگ سے چل رہی ہیں اور ریپورٹس یہ اگر مانی جائے تو لوگوں نے ان کو ایک دوسرے کو نائٹ میر بیٹمین کے نام سے ریفر کرتے ہوئے ستنا ہے تو اسی لیے ہم نے امینڈا بودر کی سوسائیڈ سکوٹ کو گاؤتم کے اندر بھیجا تھا تاکہ وہ پتہ کر سکیں اور اس بات کو کنفرم کریں کہ یہ ساری کے ساری ریپورٹ ٹھیک ہیں کہ نہیں لیکن انفورچنیٹلی سوسائیڈ سکوٹ سے اس کے بعد ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی یہاں پہ یو ایس ملیٹری کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ پورے کی پوری چیز کو سامنے لے کر آتے ہیں اور وہ بتا دیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک بہت زیادہ شاندار طریقے کے ویپن کو بنایا ہے جس کے اندر انہوں نے تقریباً ہر ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے چاہے وہ سونک ٹیک ہو کیمو پارٹیکلز یا پھر کرپٹونین سن سٹونزی کیوں نہ ہو انہوں نے اس پورے کے پورے مسائل کے اندر ہر ایک اس چیز کو شامل کر دیا ہے جو کہ اس کو خطرناک بنا سکتی ہے اور انہوں نے اس مسائل کو جو نام دیا ہے وہ ہے ویل ہیلا اور ان کے مطابق یہ ایک ایسا بوم ہے جس کو اگر پھار دیا گیا تو خود سپرمین بھی اس سے سروائف نہیں کر سکتا ہے اور اگر اب ان کو ساری کے ساری فورسز کو روکنا ہے تو ان کو اسی ہتھیار کا استعمال کرنا ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسیکلی ہر ایک میمبر جو ہے وہ اپنا علاق اپینین دے رہا ہوتا ہے اور ہر کوئی اس پورے کے پورے پلان سے جو ہے سیمت نہیں ہے کہ ان کو اس طریقے سے نیوکلئر بوم مار کے ان ساری کے ساری چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے بیچ یہ سارے کے سارے آرگیومنٹ چل رہی ہوتے ہیں کہ ان کو کون سا قدم اٹھا کے آگے فوروڈ ہونا چاہیے تو وہیں پہ اگلے پل ایک زور دار دھماکہ ہوتا ہے اس پورے کے پورے وار روم کے اندر اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گھوسایا ہے اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دراصل کوئی اور نہیں بلکہ بیٹمن کا وہ ورجن آیا ہے جس کو مرسیلس بیٹمن کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہمیں بہت خطرناک طریقی کا ایک طرح کا ایریز جیسا نظر آ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ سارے کے سارے ملٹری کے لوگ اس کے اوپر اپنے ہر ایک ویپن کا استعمال کرتے ہوئے گولیوں سے بھوننے کی کوشش کر رہی ہوتے ہیں لیکن اس کے سامنے ان سارے کے سارے ہتھیاروں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اور اگلے پل وہ اپنے ایکس کو یہاں پہ لے کر آکے زمین پہ زور سے مارتا ہے جس سے ہر طرف ایک طرح کی آگ نکلنا شروع ہوتی ہے اور وہ آگ اپنے اندر جس کسی کو بھی چھو رہی ہوتی اس کو جلا کے ختم کر رہی ہوتی ہے اور وہیں سے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس طریقے سے وہ سارے کے سارے لوگ سب اپنی ڈیوٹی اس کو پرفارم کر رہے ہیں اس طرح کبھی میں کیا کرتا تھا میں ان کو موت تو ضرور دوں گا اور ان کے لیے جو موت ہوگی وہ آسان موت ہوگی جو کہ صرف ایک تلوار ہی ڈیلیور کر سکتی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پل وہاں پہ وہ مرسلیس بیٹمین ہر ایک چیز کو ختم کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہیں سے جو پورے کے پورے ملٹری کے جنرل ہوتے ہیں وہ اس پورے کے پورے میزائل کے بٹن کو آن کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آ رہا ہے فلور بائ فلور اور وہ کسی اور کے پیچھے نہیں بلکہ ویل ہیلا کے پیچھے ہے ہمیں اس کو یہی بھی گرانا ہوگا لیکن وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیف ٹریور بھی یہاں پہ موجود ہوتا ہے جو کہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے آپ اس پورے کے پورے میزائل کو سٹی کے اوپر لاکے پھارڈ نہیں سکتے ہیں اس سے پورے کی پوری سٹی بھرباد ہو سکتی ہے لیکن وہیں سے ایمینڈا والر اپنی گن پوائنٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پیچھے ہج اور ٹریور جرنل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہی سب سے بہترین آپشن ہمارے پاس موجود ہے اگر ہمیں اس شخص کو روکنا ہے تو ہمیں اس بوم کو یہیں پہ پھارنا ہوگا ہمیں ملینز اوف لوگوں کی قربان ہی دینی ہوگی تاکہ ہم ملینز کو بچا سکیں یہ سمپل میٹس ہے اور اسی طرح ہم دوبارہ ارث نیگٹیو ٹویلو کے اوپر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑی بہت اس کہانی کے بارے میں بتائے جا رہا ہوتا ہے اور بیٹمن بتا تھا کہ یہ سب کچھ بلکل اوفر نائٹ کے اندر ہی ہوا تھا یعنی کہ پلک چھفکتے ہی ہمیں یہ بات پلک چلی تھی کہ اس طریقے سے ایریز گوڈ آف وارڈ جو ہے اس نے ایک نئے ہیلمٹ کو بنایا تھا جس کے ذریعے اس کی پاورز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور ہمیں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو روکنے تک پہنچنے کے لیے کم سے کم دو سال لگ گئے تھے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں ہم نے اس بات کی قسم کھائی تھی کہ ہم ایریز کو جان سے ضرور مار دالیں گے اور اس ہیلمٹ کو ختم اور برباد کر کے رکھ دیں گے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ہم جیت ہی گئے آل دو اس پوری کے پورے بیٹل کے اندر ڈائنا جو ہے وہ زندہ نہ بچ سکی اور اسی طرح بیٹمن وہاں پہ چھلاتا ہے کہ ایریز تم نے جو کیا ہے اس کی قیمت تمہیں چکا نہیں ہوگی تو وہیں سے ایریز ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے اور کہتا ہے ذرا مجھے سمجھانے کی کوشش کرو کہ اس پوری کی پوری بیٹل فیلڈ کے اندر ہر طرف لاششوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے جو کوئی بھی میرے خلاف کھڑا ہوا تھا وہ گر چکا ہے تو آخر کا تم کون ہو جو کہ گاڈ آف وار کو چیلنج کر سکے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی بیٹمن کے پاس وہی ہیلمٹ پڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ ایریز کا ہوتا ہے ذرا اصل اور بیٹمن اسی ہیلمٹ کا استعمال کر کے ایریز کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے ایریز نے اس ساری کے ساری تبائی کری ہے اور وہ یہ ہمیں بتا تھا کہ اس طریقے سے ڈائینا نے اس کو اس بارے میں وان بھی کیا تھا کہ اس ہیلمٹ کے اندر جو ایبیلیٹیز ہیں وہ کچھ اس طریقے کی ہیں کہ وہ آپ کو پاور تو دیتی ہے لیکن ساتھ میں کرپڈ بھی کر دیتی ہے لیکن بیٹمن کو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ویل پاور بہت ہی زیادہ سٹرانگ ہے وہ اپنی ویل پاور کے ذریعے اس کی پوری پوری پشکتی کو استعمال کرے گا اور دنیا کو ساری نقشہ قدم پہ لے آئے گا اور ساری کی ساری جنگوں کو روک ہی دے گا اور اس لیے وہ سب کو روکنے کے لیے خود ایک گارڈ کے اندر ٹرانسفارم ہو گیا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی یہاں پہ ذرا سال وہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے لڑنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ امینڈا والر اور ڈیٹیکٹیف بونز وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں سٹیف ٹرائور وہاں پہ جنرل سے لڑ رہا ہوتا ہے اور عجیب و غریب محول چل رہا ہے یہاں پہ ان کو ایک ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اس کی بجائے یہ سب ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دور کھڑا ہوا مرسیلیس بیٹمن ان ساری کے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کو گھور رہا تھا ان سو کالڈ وارئرز کو اس وار روم کے اندر وہ ایک دوسرے سے کتے بلی کی طرح لڑ رہے تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے سب کچھ بچا سکتے ہیں ڈائنہ کو ان انسانوں کے پر کچھ زیادہ ہی وشواس تھا وہ ان سے کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹ کرتی تھی اور یہ بات تو ماننے والی ہے کہ میں اس کو مس تو ضرور کرتا ہوں اور اگلے پال ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی طرح ہم اس مرسیلیس بیٹمن کی یونیورس کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ آخر کار وہ اس ہیلمٹ کا استعمال کر کے زبردست طریقے کے آرمر اپنی زبردست طریقے کی تلوار بناتا ہے اور ایریز گوڈ آف وار کا سر اس کے دھر سے الگ کر کے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے اور اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے مطابق جب وہ یہ سب کچھ کر دے گا تو وہ سکون کے اندر آ جائے گا اس کو مرسی فیل ہوگی لیکن آج جب وہ ساری کی ساری پاور اس کے ہاتھ میں آئے تو اس کو تب جا کے پتا چلا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا تھا اور اس نے یہ سب کرنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی اور اتنے زیادہ لوگ مارے گئی ہیں اور اس لئے اب اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ارد کے اوپر ہونے والے جتنی بھی گوڈز ہیں ان سب کو جان سے مار دالے گا اور اس لئے وہ ایریز کے سر کو لیے ہوئے اولمپس کی طرف جا رہا تھا تاکہ ان کو جا کے برباد کر سکے لیکن تب ہی اس نے ایک آواز سنی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ذرا اصل اس وقت کوئی اور نہیں بلکہ بیٹمین ہو لافز اپنے روبنز کے ساتھ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ یہاں پہ ٹھیک اسی طریقے سے اس وقت کو بھی اپنی باتوں میں لانے کی کوشش کرتا ہے جس طرح وہ باقی سب کو کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس یونیورس کے اندر بیٹمین اور ونڈر وومین ایک دوسرے سے کافی زیادہ کلوز تھے تو بیٹمین ہو لافز اس کو اس بھی بارے میں بتاتا ہے کہ تم چاہے جو بھی کچھ کرنے کی کوشش کر لو تم چاہے اولمپس کو گراؤ یا نہ گراؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ابھی ہی کچھ ہی دیر کے اندر یہ پوری کی پوری یونیورس یہ پوری کی پوری دنیا سیس ٹو ایگزسٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ ایسا ہی ہونے کے لیے لکھا گیا ہے تم چاہے کتنے بھی زیادہ شکتی شاہ لے جو سب کو روک نہیں سکتے ہو لیکن اگر تم اپنی ڈائینہ سے واپسی ایک بار ملنا چاہتے ہو تو اس کا چانس تمہارے پاس موجود ہے تمہیں بس کسی اور جگہ پہ ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور ہمارے آرڈرز کو فالو کرنا ہوگا اس کے بعد تمہیں وہ مل جائے گا جو تم ہمیشہ سے چاہتے ہو اسی طرح مرسیلس بیٹمین بتا دا کہ اس وقت میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی پانے کے لیے تو اس لیے میں نے اس کو فالو کرا میں ایک نئے بیٹل گراؤنڈ کے اندر آ گیا اور یہ سب میں کر رہا تھا ڈائینہ کے لیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ٹائم کے بعد وہ یہاں سے جو وہ پورا کا پورا میزائل جو کی اس لکیشن کی طرف بھیج دیا گیا ہے وہ یہاں پہ لاغے گرا رہی ہوتے ہیں لیکن جب وہ پائلٹ یا میزائل لے کر آتے ہیں تو وہ شہر کا نظارہ دیکھ کے حیرت میں رہ جاتے ہیں کیونکہ ذراسل اس کے اوپر بوم ابھی تک گرا نہیں لیکن اس کی حالت پہلے سے اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آلریڈی یہاں پہ ایک نیوکلئر بوم گر چکا ہے لیکن اس سب کے باوجود ان کو جو آرڈرز دیئے گئے تھے وہ اس کے مطابق ویل ہیلو کو وہاں پہ ڈروپ کرتے ہیں جس کے بعد وہاں پہ خطرناک طریقے کا بلاسٹ ہوتا ہے لیکن اس پورے کے پورے بلاسٹ کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرسیلیز بیٹمین وہیں بیچ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور ہر کوئی اس کے آگے جھکا ہوا ہے اور وہیں سے وہ بتا تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اب سچائے کو دیکھ سکتے ہیں دیر پریشیس ویپن ان کو لگ رہا تھا کہ وہ مجھے سے جان سے مار سکتے ہیں لیکن اس نے مجھے اور زیادہ مضبوط بنا دیا ہے اور اس نے میری بھوک کو مٹایا ہے اس ہیلمٹ کے ساتھ اگر میں چاہوں تو ان کی یہ حالت کر سکتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کو جان سے مار دالیں گے صرف میری ایمیوزمنٹ کے لیے لیکن یہ ان کے لیے کافی زیادہ مرسیفل ہو جائے گا میں اس دنیا کو کانکیور کروں گا ان کی آنکھوں کے سامنے اور یہی ان کی سب سے بڑی سزا ہوگی جو کہ ان کو بھکت نہیں ہوگی تم نے مجھے وان کیا تھا اس بارے میں اس پاور کے بارے میں تم نے مجھے وان کیا تھا کہ اگر میں نے اس ہیلمٹ کو پہن لیا تو شاید میں اس کو کبھی نہیں اتار پاؤں گا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور مجھے اس کے لیے ماف کر دینا مجھے ماف کر دینا کہ تم نے کوشش کری تھی مجھ سے اس ہیلمٹ کو چھیننے کی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایریز تمہیں جان سے مار چکا ہے لیکن ایریز نے تمہیں صرف وے ہوش کیا تھا اور تم جب واپسی ہوش مائی تو تم نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کری دائینا تم نے اس ہیلمٹ تک پہنچنے کی کوشش کری تو اس لیے مجھے تمہیں آخر کار مار گرانا ہی پڑا کیونکہ یہ ہیلمٹ ہاں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے اور اب جب میں اس شخص کی طرف دیکھتا ہوں یعنی سٹیف ٹرائور کی طرف تو مجھے تمہاری یاد آ جاتی ہے کیونکہ یہ تمہاری زندگی کے اندر بھی ہوا کرتا تھا یہ مرسی کے ساتھ لڑتا ہے اس لیے اس کی ریسٹرینڈز موجود ہیں اور اسی وجہ سے یہ آج دوبارہ ہارے گا اور یہ پوری کی پوری دنیا بار بیٹوز کی ہو کے ہی رہی گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو ایک بہت زبردہ سٹویس دیا گیا ہے اس والے بیٹوز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس نے سٹوری کے شروع میں بتایا کہ جو ڈائینا یعنی کہ ونڈر وومین تھی وہ ایریس سے لڑتے ہوئے ماری گئی تھی لیکن سچ یہ ہے کہ ونڈر وومین ذرا سل کبھی مری نہیں تھی بلکہ وہ صرف بے ہوش ہوئی تھی اور جب بیٹوز نے سارے کے سارے ہیلمٹ کو پہن کے ایریس کو ہرا دیا تھا تو وہ واپسی اپنے ہوش کے اندر آئی تھی اور اس نے بیٹوز کو روکنے کی کوشش کری تھی اس سے اس ہیلمٹ کو لینے کی کوشش کری تھی لیکن بیٹوز اپنی اس پاور کے نشے میں اتنا چکنا چور ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لف یعنی کہ ونڈر وومین کو جان سے مار دالا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ سٹیو ٹرائیور بھی اس ہیلمٹ کو لینے کی کوشش کرتا ہے تو بیٹوز کو گردن سے پکڑ کے اٹھا لیتا ہے اور ایمینڈا وولر اور باقی ساری کے سارے جنرل اس کے قدموں کے اندر چھکے ہوئے ہیں دی اینڈ سو گائز یہاں پہ ہمارے پاس مرسیلیس بیٹوز کی جو ہے سٹوری کا انڈ ہوتا ہے اور میں سچ کہوں گا کہ مجھے اس والے بیٹوز کا اوریجنل سٹوری بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے سب سے پہلی بات تو یہاں پہ ہم نے ایک طرح کے گارڈز کا انٹرفیرنس دیکھا کہ کس طریقے سے اگر بیٹوز ایک گارڈ بن جائے جس کے پاس ایک unlimited amount of power آ جائے تو وہ کیسا بن سکتا ہے اور وہ پورا کا پورا ہیلمٹ جو کہ اس نے ایریز کا پہنا تھا وہ اسی کی وجہ سے اتنا زیادہ ایویل بن چکا ہے لیکن چو بھی ہو بیٹوز بیٹوز کا یہ روپ بہت زیادہ ہارڈکور اور بیڈیز نظر آ رہا ہے بیٹوز کے اس والے ورزن کو میں 9 out of 10 نمبرز دینا چاہوں گا باقی آپ لوگ مجھے کمنٹ آنگر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو بیٹوز کا یہ والا ورزن کیسا لگا ہے to be continued